اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں طبیعہ سے ٹھیک ہے کیا ہو رہے ہیں آج میں چھوڑ کی طرف جاؤں گا پہلے مرک بیضہ پھر نشادر پھٹکڑی فرقیہ اور پھر نیلہ پھر ایک داب کے اندر اس کو رکھ کر پکایا جائے گا یہ جو اے نیلہ آپ کا کیا بات ہے یہ اکثیر ہے کسی بھی تیل کو جاری کرنے کے لیے کسی بھی پشتے کو اکثیر بنانے کے لیے یہ ایک عالی قسم کی چیز ہوگی آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو جناب میں نے مرک بیضہ تو آپ کو بتایا ہوا ہے وہ کیسے بنانا ہے پھر بتا دوں شارڈ کٹس میں دیسی مرگی کے انڈے جلی کو صاف کرنا ایک پاو لینا اس کو پھر کھرل کرنا پھر دو تولے پارا ملانا مصفہ پھر کھرل کرنا پھر تین گرام اس کے اندر سملفہ ڈالنا سفید کھرل کرنا شیر مدار کے اندر ڈبل وزن کتنا یہ وزن بنتا ہے اسے ڈبل شیر مدار کو کھرل کر کے ہگیل اکمند کر کے بند آغ دینا ایک من کی ایک طریقہ یہ ہے دوسرا دو تولے پارا تین گرام سملفہ اس میں ڈالتے جائیں کھرل کرتے جائیں دس کلوں کی بند آگ دیتے جائیں آخری آگ آپ نے ایک من کی دینی ہے دس آگ پہلی ہیں یعنی بیس تولے پارا آپ نے اس کے اندر جذب کرنا ہے اور ہر دفعہ تین سے چھ گرام سملفہ سفید اس میں ڈالنا ہے اب آخری آگ ایک من کی ہوگی ٹھیک ہے شیر مدار جو ہے اتنا ڈالتے جائیں کہ یہ لیپ کرنے کے کابل ہو جائیں سمجھتا نا خمیر بن جائے آگ دیتے جائیں آخری جو آگ ہوگی ڈبل ڈالنا ہے شیر مدار پھر آگ دینا ہے پتہ کیا بنا ہے قوت باہ کا خزن ہے اور دوسری طرف جائیں جیو داب ہے اس میں کوئی چیز رہ کر پکا سکتے ہیں اس میں سے دو تولہ لینا ہے شیر مدار کے اندر کھرل کرنا ہے پھر اس کو خشک کر لیں پھر لیمو کے اندر کھرل کریں لیٹی بنا لیں اور جو نشادر ہے اس کی دو تولے کی جو ٹکی ہوگی اس پر لیپ کر لیں اس کے پیس پر ٹکڑے پر جو دو تولے کا نشادر کا ہوگا اس کو دو تولے کو لیپ کر لیں اب آپ نے اس کو تشبیہ دینا ہے آدھ پاؤں کا ٹھیک ہے کیسے پہلی آگ بند پانچ تولے کی چھے کی سات کی آٹھ کی نو کی دس تولے کی آدھ پاؤں کی آگ ہوگی اس کو نکال لیں نشادر آپ کا قیمہ نوہر ہے ٹھیک ہوا مرگ بیضہ بنا اس کے بعد آپ اپنے طریقے سے بنا لیں ٹھیک ہے اس سے بہتر بنا سکتے ہیں بنا لیں یعنی کشتہ بیضہ مرگ بنا لیں اس کو پھر دو تولے لیمو کے پانی سے کھرل کریں شیرمدار کے پانی کے ساتھ کھرل کریں ستیہ ناسی کے پانی کے ساتھ کھرل کر لیں ٹھیک ہے پھر لیپ کرنا ہے نشادر پھر اس کو خشک کر کے پانچ آگ دینی ہے تولہ تولہ بڑھاتے جانا ہے آخری آگ دس تولے کی ہوگی اس کو نکال لیں نشادر آپ کا قیمہ نوہر ہے اب اس سے جو کام آپ لینا چاہیں اس نشادر سے لے سکتے ہیں لیکن میرا یہ بریک نہیں ہے میں نے اس سے آگے جانا ہے پھٹکڑی کی طرف ٹھیک ہے پھر آگے جاؤں گا بھرکیا کی طرف پھر آگے جاؤں گا نیلے کی طرف یہ میرا سٹیپ او بھان ہے میں چھوڑ کی طرف جا رہا ہوں کسیرِ آزم کا یہ بابان ہے آپ نشادر سے کوئی بھی کام لے لیں اب لے سکتے ہیں رب رکھا جناب اللہ حافظ